تیس سے پینتیس منٹ کے درمیان ہماری گفتگو ہوئی لیگل ایشیوز کے علاوہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ آپ کو بتا دیا نمبر بان ہم نے پوچھا ڈیل کے حوالے سے انہوں نے کہا کوئی ڈیل نہیں میں نے اسی ملک میں رہنا ہے یہی رہنا ہے خواہ جتنے عرصے کے لیے مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں میرا مرنا جینا اس ملک میں ہے میں نے یہی رہنا ہے نمبر بان نمبر باہر وہ ڈیلے کر کے بھاگ جاتے ہیں جن کی باہر پراپرٹیز چوری کا پیسہ باہر پڑا ہوتا ہے نمبر تھری انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ سٹینڈ کریں ہائی سپیرٹ میں اور اس کا حل کیا ہے آج جو مہنگائی ہے اس کے بارے میں پریشانت ہے جو مہنگائی ہے جو بیرزگاری ہے جو لوگوں کو تکلیف ہے وہ کیسے زندگی گزارے ہیں اس کا حل کیا ہے حل جو ہے اس کا صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار یہ سو کارٹ کیا ٹیکر کہیں ہم نے یہ کار دینا ہے وہ کار دینا ہے ان کا کام ہی نہیں ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں جبر اور خوف کے فضاء ختم کریں لیول پلینگ فیڈ دیں جو سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے وہ الیکشن کوئی مفاہمت کی سیاست ہے کام سب مذاکرات کی سیاست کی طرف آ رہے ہیں دیکھیں مفاہمت کی سیاست تو اس حد تک تو پہلے دن پچھلے سال نمبر میں انہوں نے کہا تھا آ جائیں میں اسمبلیاں ڈیزالف کروں گا ایک مہینے کے بعد اس سے پہلے آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں الیکشن نیشنل اسمبلی تمام الیکشن ایک دن کرا لیں یہ پہلے دعوت تھی پی ڈیم کی جماعتوں کی انہوں نے کہا اب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں ایک مہینہ آپ کے پاس ہے انہیں وہ نہیں آئے آج بھی ان کی اس حوالے سے کہ نائٹی ڈیز الیکشن کے لیے کسی سے بھی بات ہو سکتی ہے خواہ وہ تمام بریٹیکل پارٹیز ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں جو بھی لوگ ہیں نائٹی ڈیز کیونکہ سولوشن کیا ہے کیا ہم نے اس ملک قوم عوام کو کیا اس دلدل میں مزید دھکیلنا ہے یا اس کو نکالنا ہے اگر نکالنا ہے اونی سولوشن الیکشن اور فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے کسی کے ساتھ بھی وہ بیٹھنے کو تیار ہیں ان کا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ اے کے ساتھ بیٹھوں گا بی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا سوالو جواب ہوئے سوالو جواب آپ نے بہترین کیے سوالو جواب بھی کیے سوالو جواب بھی کیے انصاف سے کسی اور پارٹی نے رابطہ کیا الیکشن کے حوالے سے کوئی کمپین یا مل کر مذاکرات کرنے کے حوالے سے کسی پارٹی کے ساتھ آپ پتہ ابھی کوئی بقاعدہ رابطہ نہیں ہے ابھی کوئی بقاعدہ بقاعدہ رابطہ کیا الیکشن کے ساتھ ایک چھوٹا سا کامرہ ہے اس میں بیٹھ کے ملاقات شک پیش قائد بھی کیے نہیں ان کا یہی جو پیغامات تھے وہ دیئے انہوں نے لیگل ایشیوز پہ دے وہ ڈسکیشن ہوئی اور کسی قسم کی کوئی ذاتی یا ان معاملات پہ ڈسکیشن اور بیعث بھی نہیں جو ہوتے دیں ان کو شیف صاحب وہ جو کہا گیا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اندر اور یہ اس طرح معاملات دیکھیں یہ تو ان کی مسیس چونکہ مل سکی ہیں ان کی مسیس کا جو کنسن تھا وہ انہوں نے چیپ جسرس کو پہنچایا تو ظاہر ہے کوئی نہ کچھ چیزیں ہوں گی لیکن ہمارے سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں اچھا چھر یہ کتنی دیر کی گفتگو ہوئی اور اس میں اب نے نکالا گیا دیکھیں پینتیس سے